برنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک کنٹوورشل سیچویشن ہمارے سامنے ہے پرائم نیسٹر سے آپ مل کر رہے ہیں تو کیا بات ہوں ہی پرائم نیسٹر سے کس سے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ مزار والی سیچویشن اور اس کے بعد آئی جی کے اوپر جو کہا گیا کہ ابڈکٹ کیے گئے ہیں دیکھیں مزار والی سیچویشن تو یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے آئی جی کو کال کی اور میں نے انہیں کہا کہ آئی جی صاحب یہ واقعہ ہوا ہے اب یہ ریپورٹ اس کی چلی ہے تو اس کے اوپر آپ قانون کے مطابق کروائی کریں اور اس کا ایک رولز تھے مزار کے جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے میں نے کہا یہ رولز ہیں اس میں آپ اپنی کروائی کریں اور اسٹیٹ کو آپ اس کا مدعی بنائیں یعنی پولیس خود اپنی مدعیت میں یہ افائر درج کرے کسی کوئی پارٹی نہ ہو بھی یا آپ نے آئی جی سنز کو بات کہی جی میں نے انہیں کہی اور اے آئی جی کو بھی میں نے کہی دونوں کو یہ کب کی بات ہے تقریباً ٹائم زہن میں میرے خیال ہے کوئی اس وقت جلسہ شروع چکا تھا کوئی نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ تینگز آر کوکنگ آپ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا انہیں کہ ہم ابھی لیگل اس کا وہ دیکھ رہے ہیں تو جیسی ہمارے پر لیگل اپنین آتا ہے تو ہم اس کے صاحب سے کریں گے کیا جواب دیا ہونا ہے؟ آئی آس کے میں کوئیسٹن میں نے کہا کہ جی اگر یہ کسی غریب انسان نے کیا ہوتا ہے کوئی ریڈی والے نے چھابڑی والے نے اب تک تو آپ نے اس کو ٹن دیا ہوتا ہے بالکل تو یہ دو یہ آپ نے بات انہیں کیوں کہی کیا آئی جی صاحب گریز کر رہے تھے کہ نہیں کرنے کی نہیں مجھے مجھے ایسا لگا کہ وہ یا تو ریلکٹنٹ تھے یا وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے پر افائر درج نہیں ہو سکتی جو بعد میں بھی مجھے بات آئی کہ جی وہ کہ اس جرم کے پر افائر درج نہیں ہو سکتی which I don't agree with لیکن بارحال یہ شاید ان کا اپنا خیال ہوگا تو میں نے انہیں کہا میں نے انہیں پوچھا کہ جی اگر آپ کا ایسے چو بھی آپ سے نہ پوچھتا اگر یہ کوئی ریڈی والے نے یہ کام کیا ہوتا ہے تو تو اس طرح دو قانون نہ رکھیں ایک طاقتور کے لیے ایک کمزور کے لیے ایک ہی طرح کا کام کریں اور اس میں کوئی تنی بڑی چیز نہیں ہے اگر ان کا وکیل صبح جائے گا وہ بیل کرا لے گا یا کوٹ کی جو مرضی کرے لیکن آپ یہ پولیس کے مدد میں کام کریں ایسا نہ ہو کہ یہ بات بڑھ جائے اس کے بعد کیا ہوا ہے رات میں کیونکہ مجھے بڑی کالز آ رہی تھی ساری جماعتوں کی طرف سے کس کی طرف سے پرائم نیسٹر نے کہا آپ کو کچھ نہیں پرائم نیسٹر نے نہیں جماعتوں کی طرف سے جب پولیٹیکل پارٹیز پاک کس پارٹی نے کال کیا پی ٹی آئی دیفنیٹلی پی ٹی آئی تو تھی میری امکیم والوں سے بھی بات ہوئی تو مجھے تھا امکیم کے بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں سے اس طرح کی رابطہ ہو رہا تھا تو مجھے تھا کہ یہ لوگ جرہاں اس پہ ایجی ہو رہے ہیں اور جنرلی پبلک بھی کافی کال کر رہی تھی پی ٹی آئی سے یا امکیم سے کس میں کال کیا پی ٹی آئی سے امکیم سے بھی میری خواجہ اظہار سے فیصل سے ان لوگوں سے بات چیت ہوئی اور ان کا خیال تھا کہ مقدمہ درج ہونا چاہی گی جی اور میری یہ پی ٹی آئی میں جو ہے حلیم عادل شیخ اور کتنے امپی ایس بہت سارے ہیں خورم شیر زمان علی عزیز جی جی سب ہی مجھے کال کر رہے تھے ارسلان گومن وغیرہ تو کیونکہ اور خاص طور سے وہ لوگ جن کا علاقے سے جہاں سے الیکشن جیتے ہوئے تھے ان کے حلقے میں مزارع قائد آتا تھا تو وہ زیادہ لکھین جیتے یا نہیں جیتے کا سوال نہیں تھا کیونکہ ان کا حلقہ تھا تو ان کے حلقے والے ان کو کال کر رہے ہوں گے ان کے حلقے والے ان کو کال کر رہے تھے تو وہ اس پہ کافی پریشان تھے